اسلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ انوینٹری منیجمنٹ سسٹم کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے تو انوینٹری منیجمنٹ سسٹم ایسا منیجمنٹ ہے جو آفیس کے ایڈمن ایریا میں کام آ رہا ہوتا ہے جو کہ سٹور ایڈمن ہے وہ یوز کرتے ہیں جتنی بھی آفیس کے ایکیپرمنٹس ہیں یا ایسیسریز ہیں ان کو منیج کرتا ہے کہ کوئی چیزیں ہیں جیسے اگر آفیسز میں کوئی کمپیٹر وغیرہ لیپ آرٹس وغیرہ یوز کر رہا ہے تو ان کی منیجمنٹ کوئی موبائل کمپنی ایشو کر رہی ہے اس کو منیج کرنا کس چیز کو کس کو کون سا موبائل دیا ہوا ہے تو ساری چیزیں جو منیج کر رہا ہوتا ہے وہ انوینٹری منیجمنٹ سسٹم منیج کر رہا ہوتا ہے ہم دیکھیں گے اس میں کون کون سے فیچر ہیں تو یہ فیچرز ہیں یہاں پہ جیسے ایٹمز ہیں ایٹم کس ٹائپ کے کے کمپیٹر پیپئر ایٹی سی ایٹمز نیم ایٹم ٹائپ کیٹیگری جیسے آپ کیٹیگری پہ آئیں گے تو جیسے موبائل کمپیٹر ہے اور کلاک یہ چیزیں ہیں جو آتی ہیں سٹاک ہوتا ہے کہ کسی بھی وینڈر وگرہ سے ہم کوئی چیز لیتے ہیں تو جیسے اگر ہم نے دس کمپیٹر خریدے تو وہ ہم کہاں سٹاک میں ڈالیں گے اور وینڈر اور سپلائر کا ڈیٹا ہونا ضروری ہے کیونکہ اسی سے ہمیں پتا چلتا ہے کون سا وینڈر ہے اور کس سے کیا خریدا ہے اور ایٹم جب ہم ایٹمز کرتے ہیں کسی بھی ایٹمز کو جو کمپنی میں کام کر رہتے ہیں تو ایٹمز کرنے کے بعد اس کا ریکارڈ بگر گرہ مینیج ہو رہا ہوتا ہے اور جو بھی ایمپلائیز ہوتے ہیں کمپنی میں ان کا ریکارڈ بگرہ مینیج کرنا نہ ہوتا ہے اس کے بعد ریپورٹس ہوتی ہیں جو بھی ساری ریپورٹس ہم منتلی اور یلی نکال کے دکھا سکتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد کوئی نیا یوزر آئے گا یہاں سے سائن اپ کرے گا سائن اپ کرنے کے بعد اس کے پاس ای میل چلی جائے گی اور اس کو یوزر آئی ڈی پاسفرڈ ای میل چلی جائے گی اور وہ ایزیلی یہاں سے لوگن کر سکتا ہے جیسے ابھی یوزر آئی ڈی اور پاسفرڈ تو یہ ہم پیج ہے یہاں پہ میں آپ کا بتاؤں گا کہ کیسے آپ چیزیں ڈیفائن کریں گے فرسٹ آف آل آپ کٹیگری ڈیفائن کریں گے کیونکہ آپ کو جتنے بھی آفیس کٹیگریز یوز کرنی ہے اس ٹائپ کی جتنے بھی کٹیگریز ہوں گے وہ آپ یہاں کلک کریں ایڈ کٹیگریز اب اس ٹائپ کی کٹیگریز اس لیے ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ آپ کو یوز کرنی ہے آپ کے آفیسز میں جیسے موبائل ہے پہنا فلیکس ہے براشر کلاکس ڈی وی ڈی سٹاکرز کمپیوٹر ڈیکسٹاپ کمپیوٹر لیپٹاپ بیکن بوکس بوسٹرز یہ ساری چیز ہیں جو جو آپ کو چاہیے یہاں سے کٹیگریز ڈیفائن کریں گے اس کے بعد کٹیگری ڈیفائن اگر کوئی کٹیگری آپ کو ڈیلیٹ کرنی ہے تو آپ یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں پھر دوبارہ دوسری کٹیگری اور سویم کٹیگری انٹری نہیں ہوگی اگر ہو جائے تو اس کو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ اٹیم ہے کہ کٹیگری ایڈ ہو گئی اس کے بعد آپ کو ایڈ ایڈ کرنے ہوں گے یہ ہے ایڈ ایمپلوئی یہ ہے جب ایمپلوئیز کو نام فرس نیم لاؤس نیم ایمیل ایڈریس سیل نمبر این آئی سی سٹی کنٹری بیسک انفرمیشن ہے جو آپ کو دینی ہوگی ایمپلوئیز کی وہ ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ایمپلوئیز ایڈ ہو گے اس کے بعد ہم ایڈ ایٹم کریں گے یہ ہے ایٹم کا فرم یہاں پہ ایٹم کا نام جو بھی ایٹم ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی نام ہوگا ایٹم کا موڈل ہوگا اور آپ کیٹیگری سیلیٹ کریں گے اب کس کیٹیگری میں اس کو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی آزار انفرمیشن ڈیٹیلز کتنی کونٹیٹی ہے اور اس کی بھی ایک ون سنگل پرائس کیا ہے ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد یہ آپ کو ریپورٹ میں شہر آگا تو یہ ایٹم ایڈ کرنے کے بعد محص ریپورٹ میں شہر سیلیٹ چاہت رہے ہیں محص ریپورٹ میں شہر آگا تمت شہرل یعنی کیا تانیگری разработک میں شہر برای ختم گز بھی ایڈ کرنے کے بعد